بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر انیل شفی میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا ایک میڈیکیشن کے بارے میں جس کا میڈیکل نیم جو ہے وہ پروپینلول ہے اور مارکیٹ میں یہ انڈرال کے نام سے بڑی کومنلی اویلیبل ہے تو انڈرال کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کریں گے کہ اس دوائی کے کیا مقاصد ہیں کیسے کام کرتی ہے اور اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ یہ میڈیکیشن جو ہے یہ بیٹا بلوکر میڈیکیشن ہے اور یہ کام ایسے کرتی ہے کہ ہمارے ہارٹ کے اندر جو بیٹا ریسیپٹرز ہیں سیمپتھائٹک نروس سسٹم کے ان کو یہ بلوک کرتی ہے ان کو بلوک کرنے سے ہارٹ ٹیٹ کم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پلڈ پریشر بھی بندے کا کم ہو جاتا ہے تو یہ جو میڈیکیشن ہے یہ مختلف طرح کے ڈیس آرڈرز میں یوز کی جاتی ہے اس میں جو ایسے ڈیس آرڈرز جیسے کارڈیالوجی میں پلڈ پریشر جن لوگوں کا زیادہ ہو ان کو یہ دی جا سکتی ہے اسی طرح سے جن لوگوں کی ہارٹ ٹیٹ بہت تیز یا بے قائدہ رہتی ہو ان میں بھی یہ یوز کی جاتی ہے تھائیریٹ کے کچھ پرابلمز میں جیسے کہ تھائیرو ٹاکسی کوسس ایک کنڈیشن ہے جس میں باڈی میں بہت زیادہ تھائیریٹ کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں ان میں بھی یہ دوائی دی جاتی ہے اسی طرح سے بہت سارے ایسے سائیکائٹرک کنڈیشنز ہیں نفسیاتی امراض ہیں جس میں یہ میڈیکیشن یوز کی جا سکتی ہے بہت کامنلی اس کو یوز کرتے ہیں لوگ پرفارمنس انزائیٹی کو کنٹرول کرنے کے لئے پرفارمنس انزائیٹی سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہیں کوئی پرفارم کرنا ہے کوئی سپیچ دینی ہے لوگوں کے سامنے بات کرنی ہے اور اس میں آپ اپنے اندر بڑی شدید علامات فیل کرتے ہیں باڈی میں کہ جسم بہت کامپرا ہے پسینے آ رہے ہیں دل کی دھرکن بہت تیز ہو رہی ہے تو اس طرح کی خبرہت کو کنٹرول کرنے کے لئے جو ہے اکثر لوگ امڈرول یوز کرتے ہیں اسی طرح سے جن لوگوں کو راشا کا پرابلم ہوتا ہے ان کے لئے بھی جو ہے وہ ہاتھ کامپنے کے لئے یہ ایک اچھی دوائی جو ہے نا وہ تصور کی جاتی ہے اکثر فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے جن لوگوں کو آدھے سر کے درد یعنی مایگرین کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں بھی یہ دوائی جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مایگرین کی ہیڈکس جو ہیں ان اپیسوڈز کو واپس آنے سے روکتی ہے تو اس کے بہت سارے فائد ہیں یہ میڈکیشن جو ہے یہ عموماً گولی کی شکل میں اویلیبل ہوتی ہے ویسے اس کا انجیکشن بھی ہوتا ہے لیکن عام طور پر گولی کی شکل میں اور اس میں اس کی مختلف ڈوزز اویلیبل ہیں ٹین میلی گرین میں بھی آتی ہے فورٹی میں بھی ایٹی میں بھی ون سکسٹی میلی گرین میں بھی اویلیبل ہوتی ہے تو یہ جو دوائی ہے اس کی ڈوز ہر ڈس آرڈر کے لیے مختلف ہے بلڈ پریشر کے لیے مختلف ہے اور چیزوں کے لیے مختلف ہے یہاں پر جو میں تھوڑا سا بتاؤں گا وہ انزائیٹی کے لیے اس کی ڈوز ہے جب ہم اس کو انزائیٹی کے لیے دیتے ہیں تو عموماً ہم تیس میلی گرین کی سٹارٹ کرتے ہیں دن میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ جس طرح دس میلی گرین کی ایک گولی صبح دوپہر شام یا پھر چالیس میلی گرین کی گولی آدھی گولی صبح آدھی دوپہر تو اس طرح سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور پھر اس کی ڈوز کو ہم بڑھا سکتے ہیں لائک ون ٹوئنٹی میلی گرین پورے دن کے اندر ڈوز بھی اس کی جا سکتی ہے تو اس دوائی کے ظاہر ہے کہ ہر دوائی کی طرح اس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ہو سکتے ہیں جو سائیڈ ایفیکٹس اس کے عام طور پر دیکھے جاتے ہیں یا دیکھے جا سکتے ہیں ان میں چکر محسوس ہونا تھکاوٹ رہنا جسم میں اسی طرح سے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہونا اور نیند کے اندر پرابلم آنا کبھی کبھی کچھ کنسلٹنٹس اس کو اس لیے بھی رات کے ٹائم نہیں دیتے کہ کچھ لوگوں کو نیند کا اس سے ایشو آتا ہے اور کچھ لوگوں کو نائٹ میرز یعنی برے برے خواب آنا بھی اس طوائی سے ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو میدے کی علامات توائی سے آ سکتی ہیں ان میں انسان متلی محسوس کر سکتا ہے اس کے علاوہ الٹی بھی آ سکتی ہے قبض کا پرابلم ہو سکتا ہے اور میدے میں جس طرح مروڑ سے اٹھنا یہ علامتیں بھی آ سکتی ہیں اسی طرح سے کچھ لوگوں کو نرجی کا ایشو ہوتا ہے تو ان کو فلو لائک سمٹمز اس سے آ سکتے ہیں خانسی بھی کچھ لوگوں کو اس سے آ سکتی ہے اور ایک امپورٹنٹ چیز کہ اس سے کچھ سیکشل سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اس طوائی کے استعمال سے کچھ لوگوں کو ہر ایک کو نہیں یہ ہم کچھ کنڈیشنز میں جو ہے وہ آوائیڈ کرتے ہیں دینا جیسے مثال کے طور پر وہ لوگ جن کو سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے دمے کا ایشو ہونا یا سانس کی دیگر بیماریاں جیسے برونکائٹس امفائسیما وغیرہ کا ہونا ان میں بھی ہم اس طوائی کو نہیں دیتے کیونکہ اس سے جو سانس کی تکلیف ہے وہ بڑھ سکتی ہے سانس کی تکلیف کے علاوہ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی اکثر ہم یہ دوائی نہیں دیتے کیونکہ کبھی کبھی اس طوائی کو لینے سے جو شوگر لو ہونے کے سمٹمز ہیں وہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو پتا نہیں چلتا کہ میری شوگر لو ہو رہی ہے جو کہ خطرناک ہو سکتی ہے تو ان میں بھی جو ہے یہ دوائی اوائٹ کی جاتی ہے اسی طرح سے وہ لوگ جن کا ہارٹ ریٹ ویسے ہی لو رہتا ہو تو ان کو یہ اوائٹ کرنی چاہیے نہیں دینی چاہیے اسی طرح سے جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم رہتا ہو ان کو بھی یہ دوائی جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے پرگننسی میں بھی یہ کیٹیگری سی میڈیکیشن ہے یعنی کہ اس کو اوائٹ کیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا تاہم جو دودھ پلانی والی مائیں ہیں وہ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں تو یہ کچھ معلومات تھیں اس دوائی کے بارے میں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اگر چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کسی خاص ٹاپک پہ دیکھنا چاہیں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے مطابق ویڈیوز بناؤں تو آج کے لئے اتنا ہی بہت خیال رکھئے اللہ حافظ